اسلام علیکم جی یو اے ویزا اپ ڈیٹ کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہے تھے مجھ سے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کیا وہ لوگ جو وزٹ ویزا لے کے یو اے جائیں گے وہ جاب سرچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یو اے نے جو نیا جاب سرچ ویزا یا جاب سیکر ویزا آناؤنس کیا ہے یہ ویزا کن لوگوں کو ملے گا کیا اب ہر بندہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جاب سیکر ویزا لے کے ہی یو اے جائے اور اس کے بعد ہی وہ جاب سرچ کر سکتا ہے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے جاب سرچ ویزا کن لوگوں کو ملے گا کیا الیجیبیلیٹی کرائٹیری ہے اس کا ایک عام آدمی کیسے یو اے جا کے جاب سرچ کر سکتا ہے کون سا ویزا لے کے وہ یو اے جائے گا کس طریقے سے اس کو جاب ملے گی تمام تر سوالات کے جوابات ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا تب ہی آپ کو آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات ملیں گے تو سب سے پہلے لوگ سوال کر رہے تھے کہ کیا اب ہم ویزیڈ ویزا لے کے ایک ٹورسٹ ویزا لے کے یو اے جاتے ہیں تو اس ویزا پہ جاب سرچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کیا وہ ویزا کنورٹ ہوگا یا نہیں ہوگا ایمپلائیمنٹ ویزا میں تو میرے بھائی جو عام بندہ ہے جو چھوٹی موڈی جاب سرچ کرنے کے لیے یو اے جانا چاہتا ہے وہ ویزیڈ ویزا لے کے ہی یو اے جائے گا اس کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے جو جاب سیکر ویزا ہے وہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے تو اگر آپ نے یو اے کا ویزیڈ ویزا اپلائی کیا ہوا ہے آپ کو ویزیڈ ویزا مل چکا ہے تو آپ یو اے جا سکتے ہو ائرپورٹ میں آپ نے یہ نہیں بولنا ہے کہ آپ وہاں پہ کام کرنے آئے ہو ویزیڈ ویزا پہ آپ جاتے ہو یو اے ٹورس ویزا لے کے آپ یو اے جاتے ہو امیگریشن کو آپ نے یہ نہیں بولنا کہ آپ وہاں پہ جاب سرچ کرنے کے لیے جا رہے ہو یا جاب کرنے کے لیے جا رہے ہو آپ نے ان کو بولنا ہے کہ آپ وہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہو ویزیڈ ویزا کے اوپر آپ جاب سرچ کر سکتے ہو جاب سرچ کرنا کسی بھی حالت میں illegal نہیں ہے uae کے اندر job آپ کو مل جاتی ہے جب آپ کا employer آپ کو job offer later دے دیتا ہے آپ کا visa process میں ڈال دیتا ہے employment visa اب اس employment visa کے لیے آپ کو country out بھی ہونا پڑ سکتا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو country میں رہتے ہوئے ہی 500 درم ایک فیس ہوتی تھی وہ فیس پے کر کے country within country مطلب uae میں رہتے ہوئے آپ کا visa convert ہو جاتا تھا اب اس system کو بند کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک یہ system چل رہا ہے مطلب country میں رہتے ہوئے آپ کا visa change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو visit visa پہ آپ جاتے ہو گھومو پھر ہو uae اس کے ساتھ آپ اپنی سی ویز بھی companies میں drop کر سکتے ہو انٹرویوز دے سکتے ہو آپ companies میں جا کے یہ illegal نہیں ہے uae law کے حساب سے ٹھیک ہے کام کرنا illegal ہے اگر آپ کو کوئی employer یہ offer کرتا ہے کہ آپ آؤ آپ کے پاس visit visa ہے ایک مہینہ آپ کام کرو تو ہم آپ کا کام دیکھیں گے آپ ہماری company دیکھو آپ کو سمجھ میں آئے تو ہم آپ کا visa process کروائیں گے یا آپ کا کام ہمیں سمجھ میں آئے گا تو ہم آپ کا visa process کروائیں گے تو یہ illegal ہے آپ visit visa کے اوپر کام نہیں کر سکتے بہت سارے employer اسی طریقے سے جو employees ہوتے ہیں ان کو فساتے ہیں جو visitors ہوتے ہیں ان کو فساتے ہیں تو آپ نے جب تک آپ کی company آپ کا visa process نہیں کرواتی آپ نے کام نہیں کرنا آپ offer later لے سکتے ہو آپ کا ویزا جب اپلائے ہو جائے اس کے بعد آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہو کمپنی کے اندر ٹھیک ہے تو یہ illegal نہیں ہے آپ اب بھی ویزا پہ جا کے job search کر سکتے ہو جو بھی بندہ یہ ویڈیوز بنا رہا ہے یہ بول رہا ہے کہ آپ job ہی search نہیں کر سکتے ویزا کے اوپر وہ غلط بول رہا ہے وہ بالکل آپ کے ساتھ مزا کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے آپ سے کیونکہ جو job seeker ویزا ہے آپ job seeker ویزا کے اوپر ہم آ جاتے یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے ایک بندہ جس کو labor job کرنی ہے جس کو killer کی job کرنی ہے جس کو office boy کی job کرنی ہے جس کو کسی restaurant میں جا کے ویٹر کی job کرنی ہے یا چھوٹی موٹی jobs کرنی ہے petrol pump کے اوپر job کرنی ہے تو وہ بندہ job seeker ویزا حاصل ہی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مقصود لوگوں کے لیے نکالا گیا اب یہ مقصود لوگ کون سے ہیں کون سے لوگ ہیں جن کو یو اے کا job seeker ویزا ملے گا job seeker ویزا کی جو eligibility criteria وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہونی چاہیے کام از کم یا اس کے equivalent ٹھیک ہے اور وہ بھی آپ نے دنیا کی پانچ سو بیسٹ یونیورسٹیز ٹاپ یونیورسٹیز جس کی لسٹ یو اے گورنمنٹ نے جاری کی ہے وہاں سے لی ہو ٹھیک ہے وہ ڈگری آپ کے پاس ہوگی ڈگری آپ نے attest کروانی ہے attest کیسے ہوتی ہے آپ نے اپنے home country میں جو آپ کے educational departments ہیں پہلے ان سے attest کروانی ہوتی ہے پھر آپ کی جو foreign ministry ہوتی ہے ministry of external affairs ہوتی ہے انڈیا میں یا پاکستان کی foreign ministry اس سے attest کروانی ہوتی ہے یہ دو attestations کروانے کے بعد آپ کو UAE کی جو embassy ہے آپ کے home country کے اندر اس سے اپنی ڈگری کو attest کروانا ہوتا ہے یہ تین attestations ہوں گی اس کے بعد آپ ICA کی website کے اوپر جا کے online job seeker visa apply کر سکتے ہو اس کے لیے آپ کو کسی sponsor کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی fees وغیرہ کیا ہوتی ہے مزید اس کے بارے میں آپ کو تفصیلات حاصل کرنی ہے تو میرے ویڈیو کے description میں آپ کو ایک link مل جائے گا وہاں پہ تمام تر تفصیلات آپ کو مل جائیں گی اس ویزا کی fees کتنی ہے اس میں deposit بہت زیادہ ہے ایک ازار پچیس درہم آپ کا deposit ہے تین قسم کے periods کے لیے یہ visa issue کیا جا رہا ہے مطلب 60 days کے لیے آپ اس visa کو apply کر سکتے ہو 90 days کے لیے apply کر سکتے ہو یا 120 days کے لیے آپ uae job seeker visa کو apply کر سکتے ہو تو یہ visa ہر بندے کے لیے تو ہے ہی نہیں تو ایک عام بندہ جس کو چھوٹی موٹی job کرنی ہے وہ کیسے job کرے گا وہ کیسے job search کرے گا دونوں option ہیں اس کے پاس یا تو وہ کسی agent کے طرح job search کرے گا job حاصل کرے گا uae میں جو authentic agent میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ fake agents کے پاس جاؤ authentic agent کے طرح job search کر سکتے ہو job ڈھونڈ سکتے ہو job حاصل کر سکتے ہو uae میں یا خود visit visa پہ جا کے آپ job search کر سکتے ہو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں job search کر سکتے ہو کام نہیں کر سکتے آپ visit visa پہ tourist visa پہ آپ کام نہیں کر سکتے لیکن job search کرنا کسی کے پاس اپنی cv drop کرنا یا کسی company میں جا کے interview دینا illegal نہیں ہے تو یہ بس ایک چھوٹی سی ویڈیو update جو میں نے آپ لوگوں کے لئے بنائے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو like اور share ضرور کیجئے چینل کو بھی subscribe کر دیجئے اور مجھے دیجئے جازت پھر میں لیں گے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال ہو کیے گا